اسلام علیکم بی بس کیسے ہو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بٹن والا لکس والا گلہ بنا کر دکھاؤں گی لیس بھی لگے گی دو کلر کے بٹن لگیں گے موتی بھی لگیں گی تو یہ دیکھیں یہ گلہ میں پریس کر چکی ہوں اب اس کے سائیڈ سے جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کا کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اتنا فیبریک رکھ کر کٹنگ کرتے جائیں بلکل بلکل ساتھ سے کٹنگ نہیں کرنی یہ دیکھیں ہلکا سا کٹ لگانا ہے یہاں دیکھیں تکون میں کٹ لگا دینا ہے بلکل ساتھ میں ایسے اوپر سے بھی کپڑا کٹنگ کر لیں اب دیکھیں میں اس کے ایک کٹوری میں ہلکا سا پانی لیں اس کے اندر تھوڑی سی مایا ڈال کر ہلکا سا کپڑا لیں چھوٹی سی تکڑی اس کے ذریعے یہ پانی کناروں پر لگانی ہے کپڑے کے کناروں پر بکرم کے ساتھ پھر ایسے پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھنا یہ بلکل ایسے ہی پریس ہو جائے گا جیسے یہ چپس ہے یہ اکڑے گا بھی نہیں آپ ایسے ہی پورے کو چپکا لیں جب آپ اسے فولڈ کر کے سلائی لگائیں گی گلے کو تو بلکل صفائی سے لگے گی یہ دیکھیں آپ جو بھی اپلک کا گھلا بنائیں اس پر ایسے ہی مائے والا پانی استعمال کریں تو بلکل صفائی آئے گی یہ دیکھیں درمیان میں رکھ کر میں اس کے ساتھ سلائی لگاؤں گی گلے کے یہ بلکل آسان گلہ ہے آپ آسانی سے بنا سکتی ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ نے بلکل گلہ کھینچ کر نہیں لگانا یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں اگر آپ کو یہ گلہ پسند آئے تو آپ ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں اس کے درمیان والا کپڑا کٹنگ کر لیں ہلکے ہلکے کونوں میں کٹ لگانے ہیں یہاں سے بھی کٹ لگانا ہے یہاں سے بھی اس کے بعد فورڈ کرتے ہوئے بلکل آسانی رہے گی یہ پریس کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ پر اپلیک والا گھلا بنایا ہے اب میں اس کے درمیان میں جو کٹ تھا اسے فیبریک رکھ کر سلائی لگا دوں گی تاکہ یہ کٹ کھلا نہ رہے سلائی لگانے کے بعد یہ بند ہو جائے گا یہاں سے ایسے سلائی لگا لیں نیچے رکھ کر پہلے اس سائیڈ سے لگاؤں گی سلائی میں ایک سائیڈ سے لگانے کے بعد پھر یہاں پر لپس رکھ کر سلائی لگاؤں گی لپس رکھنے کے بعد دوسری سائیڈ سے سلائی نہیں لگتی اس لئے وہ پہلے ہی میں سلائی لگا چکی تھی کیونکہ پٹی کے اس سائیڈ سے سلائی لگاتے ہوئے مصلاح ہوتا ہے کیونکہ لپس جو لگ چکے ہیں اس لئے لپس والی سلائی بعد میں لگانے چاہیے یہ دیکھیں ایک انگلی کے فاصلے پر میں لپس رکھ کر لگا رہی ہوں یہ بلیک کلر کے ہیں یہ ریڈی میں ڈوری سے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ میں پانچ لپس لگاؤں گی یہاں پر دیکھیں اب اس کے سائیڈ پر لیس نیچے رکھ کر لگاتی جاؤں گی اوپر پٹی آئے گی نیچے لیس رکھی ہے میں نے اور سلائی لگاتی جاؤں گی لیس کو ڈھیلا رکھنا ہے بلکل جو ٹکونے ہیں اس کے اندر جیسے یہ کونے بنے ہوئے ہیں لیس کے بھی ایسے ہی بنانے ہیں لیس کھینچ کر نہیں لگانی ایسے اگر آپ کھینچ کر بنائے گی تو گلے میں جھول آئے گا آپ سے صفائی نہیں آئے گی اگر آپ کو یہ گلہ پسند آئے تو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ گلہ کیسا لگا مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں یہ یہاں سے تقریبا ہمارا گلہ تیار ہونے والا ہے یہ میں نے شلوار والے فیبرک پر پناہ کر گلہ لگایا ہے اپلک سے اب میں دو کلر کے بٹن لگاؤں گی یہ دیکھیں ایک بلیک اور ایک سکین کلر کا یہ دیکھیں پہلے میں ایک کلر کے لگا چکی ہوں اس لئے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے اور خوبصورت بھی ہے اس طرح یہ پکا کرنے کے بعد دھاگہ کاٹ لیں اسی طرح میں دوسرا بٹن لگاؤں گی جو کہ بلیک کلر کا ہے اسی طرح میں تمام بٹن لگاتی جاؤں گی بلیک اور سکین اس کے بعد میں جو پر والا کرتھا اسے موٹی سے جوڑ لوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں گلہ تیار ہو چکا ہے ما شاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ